اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں نتاشا وقاس اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے about my skin کے روٹین ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کیا یوز کر رہی ہوں کہ جسے میری skin bright ہو رہی ہے اور glow کر رہی ہے تو وہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا آپ کو آج کی ویڈیو میں تو آپ کا مزید ٹائمز آئے کے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف تو جناب جو میں یوز کر رہی ہوں ہے ایک آئیل جس کو ہم کیریر آئیل بھی کہتے ہیں اور وہ کون سا آئیل ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو آئیل ہے اس کا نام ہے سی بک تھان آئیل یہ تمام آئیلز کا کینگ کلاتا ہے اس کے علاوہ اس کو بیوٹی آئیل بھی بولتے ہیں اس کے بہت زیادہ بینفٹ ہے ایک ویک کے اندر ہی آپ کی سکن جو ہے وہ تیلٹن رہنا شروع جاتی ہے اس کے پروپر یوز سے آپ کی سکن برائیٹن اپ ہوتی ہے اسکن پر گلو آتا ہے آپ کی سکن ینگ لگنا شروع جاتی ہے یہ ہنڈر پرسنٹ پیور اور حلال انگریڈنٹ سے مل کر بنا ہوا ہے اس کے اندر کوئی پیزرویٹیو نہیں ہے پاکستان کے اندر جو سی بک تھان کی جھاڑیاں ہیں وہ اس کردو میں ہوتی ہیں اور وہیں پر یہ پیدا ہوتا اور وہیں سے یہ لایا جاتا ہے آج تک کسی نے یوٹیوب پر پاکستانی یوٹیوبر نے آپ کو اس آئیل کے بارے میں بتایا ہوگا دیکھے ہمیں کہ یہ ایکنی کو دور کرتا ہے آپ کی سکن کو ینگ بناتا ہے الاسسٹسٹی پروڈیوز کرتا ہے کولیجن پروڈیوز کرتا ہے رینکل اور فائن لائنز ختم کر دیتا ہے hair loss ختم کرتا ہے hair blindness کا problem solve کر دیتا ہے foreign countries میں بیوٹی آئل بھی کہا جاتا ہے اب اس کو اومیگا سیون کر کے بھی سیل کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اومیگا سیون جو ہے وہ ریچ وائنڈیو میں موجود ہوتا ہے پہتا ہے اسینشل آئل ایکسپینسیو آتے ہیں لیکن کیریئر آئل میں یہ جو آئل ہے یہ سب سے زیادہ ایکسپینسیو آتا ہے لیکن foreign countries میں یہ زیادہ ایکسپینسیو ہے اس کمپیر ٹو پاکستان کیونکہ پاکستان میں خود پروڈیوز ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اگر یہ آئل آپ کے پاس ہے تو آپ کو اور کوئی آئل رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسی لئے اس کو king of all آئلز بولتے ہیں آپ اس کو clean air میں ڈال کا یوز کر سکتے ہیں face wash میں ڈال کا یوز کر سکتے ہیں ایک دوڑ راک شیمپو میں ڈال کا یوز کر سکتے ہیں hair oil میں ڈال کا یوز کر سکتے ہیں directly بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ carrier آئل ہے اور یہ واحد آئل ہے جس کے اندر natural color ہوتا ہے آپ کو check کروا دیتے ہیں جس طرح کس کی berries ہوتی یہ واحد آئل ہے جس کے اندر اس طرح کا orange color ہوتا ہے naturally قدرت کی طرف سے ہی اور کسی بھی آئل میں اس طرح color نہیں ہوتا یہ دیکھیں اور یہ اتنی زیادہ light weight ہے اور اس کے smell اتنی اچھی ہوتی ہے fish oil کے بھی بزردہ benefit ہے لیکن یہ اس سے زیادہ beneficial ہے کیونکہ fish oil کے اندر صرف omega 7 ہوتا ہے اس کا ایک 672 یہ سب ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کے پورٹس کو clog نہیں کرتا wrinkles نہیں آنے دیتا آپ کے face کے اوپر مطلب یہ oil جو ہے وہ multi-purpose ہے اس کو اسی لئے تو king of all oils بولتے ہیں کہ اس کے benefit بزرد ہے پانچ طریقے ہیں جس سے آپ face oil کا benefit اٹھا سکتے ہیں اچھا سا cleanser لے لیں آپ ہاتھ کی ہتھیلی پہ اس میں آپ نے ڈالنا ہے اس کا ایک ڈراب صرف یہ اس کو اپنے mix کرنا ہے اچھے سے اس کے اندر یا تو cleansing کرنی ہے اس سے آپ نے face کو wash کر لینا ہے face کو میں نے wash کر لیا ہے آپ کے کے لئے دیکھیں کہ یہ جو shine ہے میرے face میں نیچرل ہے میں نے کچھ لگایا نہیں ہوتا face پہ تو ابھی میں اس کو dry کرتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو next step بتا دیوں next جو طریقہ ہوتا ہے اس oil کو use کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی کی cleanser یا face cream میں اس کو اس کو ایک ٹنچ ڈال کے اس کا اس کو face پہ اپلائیں کریں رات کے ٹائم دن میں نہیں use کریں صرف رات میں آپ اس کو use کریں سونے سے پہلے اور رات کو جب آپ لیڑتے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ جو blood ہوتا ہے وہ سر کے طرف circulate کرتا ہے زیادہ تو جب آپ سویں گے تو یہ آپ کی skin کو relax کرے گا آپ کی skin میں elasticity produce کرے گا collagen produce کرے گا جس کی وجہ سے آپ کی skin رینکلز فائن لائن ایجن کا problem جو ہے وہ سول ہو جائے آپ کی skin ینگ لگے گی پہلے سے بالکل ٹنٹ ڈالنا ہے اس کو یوں کیا یہ ڈال کے آپ نے اس کو face پہ پلائے کرنا اس کو میں نے mix کیا اس کے ساتھ دیکھیں اس کا color orangish سا ہو گیا ہے اس کو ضائع نہیں آپ نے کرنا اس کو ہتیلی پہ اس طریقے سے رب کریں تاکہ جو ہتیلی کی ہیٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ اچھے سے آپ کے pores بغیرہ فائنٹ ڈالٹ کر جائے اچھے سے فائنٹ ڈالٹ ہو گیا ہے skin کے لئے اب ایسے ہی آپ سو جائیں اور جب آپ support کے دیکھیں گے تو آپ کی skin naturally glow کر رہی ہوگی اور آپ کو خود فیل ہوگا آپ کو ایک week کے اندر اس کا result فیل ہوگا کہ آپ کی skin ینگ لگ رہی ہے فریش لگ رہی ہے آپ کی skin سے wrinkles ہتم ہو رہے ہیں ریزلٹ آپ لوگ خود دیکھیں آپ لوگوں نے میرے فیس میں ڈالٹ کرنے شروع کی سیم ویسے ہی تیسرا میتھرڈ اس کا یہ ہے کہ آپ ایک یا دو ڈراب اس کو پی لیں اس کو پینے کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ بہت ہی زیادہ beneficial ہے ایک تو یہ آپ کا weight loss کرے گا اگر آپ اس کو proper پییں گے due to omega 7 اس کے علاوہ اگر آپ کو آئل سر ہے ایون کے cancer patient کو یہ دیا جاتا ہے اس کو ہیل کرتا ہے وہ آپ کو اور بھی کوئی پرابلم ہیں اگر آپ کو زخم وغیرہ ہیں یا اور کوئی مستہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ تو یہ اس کو بھی ریزولف کرنا شروع کر دیں یہ میں نے آئل لی آپ کے سامنے ہاتھوں پر اس کے اندر میں نے ڈالے اس کے دو ڈراب اس کو میں کروں گی میکس اچھے سے اور پھر اپنے بالوں کی جو لیندھ ہیں اس کو اپلائے کروں گی اس کو اس کو میں نے ہاتھوں کی ہتیلیوں پر ایسا رب کیا ہے تو ہاتھوں کی ہیلٹ سے یہ ہرم ہو گیا ہے ہلکا سا اور اس کو میں اس طریقے سے اپنے بالوں کی لیندھ تاپلائے کر لیں گی جس سے مجھے سپلیٹ ایڈز بھی نہیں ہوں گے میرے بال بھی نہیں ٹوٹیں گے میرے بال ہیلدھی رہے گا مجھے وائٹ ہیئرز کا پرابلم بھی نہیں آئے گا اچھے سے اپنے بالوں کا مساج کریں یہ بلکل بھی گریسی بھی نہیں لگتا اور اس کے بینفیٹ بھی بہت زیادہ ہیں اس کو اس طریقے سے اپلائے کر سکتے ہیں آپ کا بھی جو ہیئر فال کا پرابلم وہ ختم جائے گا جو ہمارا فیف اسٹری پہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے سکارز ہیں ایکنی کا پرابلم ہے جن کے سکن پہ کھڑے ہیں جن کو پیگمنٹیشن ہے جن کے فیس پہ ترہ ترہ کا نشان ہے سکن لوز ہے ان سب کے لیے جو ہے نا یہ والا پروسیجور جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو بلکل اس کی اپمت کریے گا اور اس کو ضرور دیکھیں گا اور یہ اوریجنل ڈرمارولر ہے اس کا جو سائز ہے وہ پوائنٹ فائف ایم ایم ہے جو کہ فیس کے لیے ہوتا ہے اس کے بارے میں میں نے فول ڈیٹیل میں ریو لگائی ہوئی ہے جس کا میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے ابھی میں صرف آپ کو یہ بتا دیتی ہوں اور اس کے بینفیٹ بہت زیادہ ہیں جس نے بھی یوز کیا تھا میرے ساتھ گروپ میں اپنے ریویوز شیئر کیا تھے اور میں نے وہ کمیونٹی ٹیپ پہ بھی لگائے تھے کہ دیکھیں کہ جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کا ریزلٹ ہوتا ہے تو یہ ڈرمارولر ہے اس کو یوز کرنے کا پروسیجر وغیرہ سب میں آپ کو سمجھایا ہوا ہے لوگوں کو سمجھ بنیادا کہ ڈرمارولر ہم کس چیز ساتھ یوز کریں کہ ہمیں اس کا بینفیٹ ملے تو آپ اس آئل کے ساتھ اس کو یوز کریں ہمیں بینفیٹ ملیں گے کہ آپ فوت حیران رجائیں گے بینفیٹ ملیں گے اس کا یوز کرنے کا پروسیجر آپ کو بٹا ہے کہ کیا ہے اس کے اندر دیکھیں یہ باریک باریک نیڈلز ہوتے ہیں آپ کو نظر آرہے ہیں کتنے باریک نیڈلز ہیں سکین کے اندر پنکچر کرتے ہیں یا بل رپچر کرتے ہیں آپ کی سکین کو باریک ہوتے ہیں سورا کے ناظر نہیں آتے اگر آپ ویک میں ایک دفعہ سکتے تو ففتین ڈیز میں ایک دفعہ اس کو یوز کریں اس کو ریگلر یوز نہیں کرنا ہوتا آپ کی سکن کو اتنی جلدی ریپیئر کرے گا کہ آپ کی سوچ ہے تو ابھی میں آپ کے ساتھ پروسیجر شیئر کر دوں اپنی سکن کو اس طریقے سے سکریچ کرنا ہے اور اس جگہ پہ اس کو اس طریقے سے یوز کرنا ہے 1 2 3 پھر اس کو کرنا ہے 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 3 1 3 اتنا زیادہ پریشہ پہنے ڈالنا کہ جگہ چھل جائے اتنا کہ آپ کو فیل ہوگا کہ بقائدہ یہ چوب رہی ہیں پھر اس ڈائریکشن میں اس کو یوز کریں آپ پھر آپ اس ڈائریکشن میں اس کو یوز کریں ہلکا سا چوبے گا یہ آپ کو دیکھیں نوز میری لال ہوگی ہے اس کے اوپر آپ آئل لگائیں اور آپ اس کے بینفٹ دیکھیں اتنا زیادہ بینفٹ دے گا آپ کی سکن کو ٹائٹ کر دے گا آپ کی سکن میں کولیجن پروڈیوز کرے گا آپ کی فائن لائنز اگر آپ نے اس کو آئی زالے ایریا میں یوز کرنا ہے تو جو سب سے کم نمبر ہے اس کا آپ اس کا وہ یوز کریں وہ میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں کہ کون سا ہے 1.2 یہ آئی والے ایریا کے لیے یوز ہوتا ہے آئی اور لیپس کے لیے جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ہودا بیوٹی ہے بہت زیادہ فیموس ہے جو لوگ سمجھتے ہیں بس ان کے طرف سے پی آر آ گیا تو ہماری تو نکل پڑی ہے وہ لوگ بھی اپنے ڈرما رولنگ کرواتے ہیں اس نے ابھی بھی ریسینڈلی بوٹوکس اگرہ کروایا ہے اپنا اتنے ایکسپینسیو ایکسپینسیو پروڈکٹ یوز کرنے کے باوجود بھی ان سب کو یہ ٹریٹمنٹ لینے پڑتے ہیں لیکن اگر آپ ڈرما رولر یوز کر لیتے ہیں ریگیلرلی بیسیس پہ مطلب کہ اگر آپ نے اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیا اور ایک اچھا سا آئل اس کے ساتھ آپ نے رکھ لیا کیونکہ اس کو صرف یوز کرنا نہیں ہوتا ہے اس کے پر کوئی پروڈکٹ ایسا لگانا ہوتا ہے کہ جو پورڈز ہم نے اس کے تھرو بنائے ہیں یا جو رپچر بنائے ہیں اس میں وہ آئل جائے اور ہمیں اس کا بینیفٹ ملے تو اگر آپ اس کے ساتھ یوز کریں گے سی پختون آئل تو آپ کو اس کے اتنے اچھے بینیفٹ ملیں گے انشاءاللہ آپ اس کو یوز کریں اور پھر میرے ساتھ اپنے ریویوز شیئر کریں اس طرح سے جیسے میں نے ابھی یوز کیا اس کے بعد آپ اس کو لگا لیں دو ڈرپ لے کے صرف دو ڈرپ لگا لیں بے شک پورے فیس پہ آپ نے اس کو پھیرا ہو اس کے بعد صرف دو ڈرپ لینے ہو جہاں جہاں آپ نے ڈرما رولر پھیرنا تھا وہاں پھیر لیا اس پروسس سے یہ دو ڈرپ اس طرح سے آپ نے اس کے لیے ہاتھ کے اوپر اس کو اس طریقے سے ہلکا سا رب کیا آپ دیکھیں کتنا اورینج ٹینٹ ہے اس کو پھر اس طریقے سے آپ نے پریشور کو ساتھ پریس کر لیا دیکھیں میرا فیس پہ کتنا گلو آرہا ہے جیسے ہمیں اس کو لگا رہی ہوں اس طریقے سے آپ اس کو لگائیں اور آپ کو اس کے اتنا نیرے فیڈ ملیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت زیادہ فائد ہے آپ اس کو لیپس پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ کے لیپس جو ہیں وہ نیچرلی سوفٹ جائیں گے اگر آپ رات کو سوتے وقت ہفتے میں دو دفعہ اس کو ناف فیس کا ایک ڈراب ڈال لیں تو آپ کے لیپس جو ہیں وہ نیچرلی پنک ہو جائیں گے جب آپ کے موہ سے سمیل آتی ہے وہ بھی آنا بند ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ اس کو سکرپ کے اندر کلینزر کے اندر فیس پیک کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ بینک فیٹ ہیں ساتھ ساتھ میں سکرین پر بھی چلا دوں گی کہ اس کا پودا کیسا ہوتا ہے ساتھ ایکسپینسی ویس سے بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی تھی لیکن آپ لوگ بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہے تھے تو میں نے ویڈیو بنا دی آپ لوگوں کے لیے میں تو آپ لوگوں کو ہائیلی ریکومنڈ کر رہی ہوں اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں کوئی اچھا پروڈک یا کوئی اچھا فیس آئیل یوز کرنے میں تو آپ اس کو ضرور یوز کریں آپ خود بھی گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ اسی بختون آئل کی بینیفیٹ ایڈوانٹیج اس کے اندر کیا کیا انگریڈنٹس ہوتے ہیں پرپرٹیز پاکستان میں یہ کہاں پایا جاتا ہے آپ کو 50 ایمل کی کوئیٹی ملتی ہے وارنٹی اس کی تین سال ہے دو ہزار اکیس میں یہ ایکسپائر ہوگا آپ لوگ یوز کریں پھر اپنے ریویو مرسان شیئر کریں اسی ویڈیو کے نیچے یا پھر آپ لوگ گروپ میں پوسٹ کریں تو وہ میں یا کمیونٹی پہ یا سٹوری پہ یا ویڈیو کے لئے آپ کو شوٹ آٹ دے دوں گی گروپ کا لنک مگرہ سب دسکرپشن مہتا ہے جن لوگوں کو میرا گروپ نہیں مل رہا ہوتا تو وہ سب دسکرپشن مہتا ہے آپ جا کے چیک کیا کریں دسکرپشن جو ہوتا ہے وہ ویڈیو کے ٹائٹل پہ جب آپ کلک کریں گے تو پوری لسٹ کھل جاتی ہے اس کو بلتے ہیں دسکرپشن بوکس یہ تھی آج کی ویڈیو I hope کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لے لکھے گا اپنا ڈھیل سارا حیال اللہ حافظ